اسلام علیکم دوستو پاکستان میں بجلی کی بڑتے ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ایک بڑی تعداد جب وہ سولر سسٹم کی طرح موگ ہو گئی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی گھروں یک کبشل سائٹ کے اوپر سولر سسٹم کی انسٹالیشن کروا کے بجلی کے بعدی برگمپلوں سے جان چھوڑا سکیں اور ان میں سے لوگوں کے ایک بڑی تعداد ایسے بھی ہے جو کہ ایک بڑا سولر سسٹم انسٹال کروا کے اس کو اوپر سولر نیٹ پیٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو آج کی اس وڈیو میں میں انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی انفرمیشن لے کے آئے ہیں جس کو سننے کے بعد جب وہ نہ صرف حیران ہو جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سولر نیٹ پیٹنگ کروانے کا جو فینسل ہے اس کو بڑھنے کے اوپر بھی مجبور ہو جائیں اور وہ ایک ایسا سولر سسٹم انسٹال کروا لے ہیں جو کہ سولر نیٹ پیٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ لنک نہ ہو تو اس وڈیو میں بنے رہی ہے انڈ تک تاکہ آپ کو بہت عام تر انفرمیشن جائے وہ اس وڈیو سے مل سکے جو کہ عام طور پر سولر انسٹالر جائے وہ آپ کو نہیں بتاتے ہیں اٹھ دہ ٹائم آف سولر انسٹالیشن ناظرین وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب اور اس وڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر ضرور کریں ناظرین بغیر کسی دیر کے بڑھتے ہیں اپنی وڈیو کی طرف اور اس وڈیو میں سب سے پہلا بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک سولر سسٹم انسٹال کر کے وابنہ کو بجری بیج کے اس سے پیسے کمان چکتے ہیں تو یہ آپ کا صرف اور صرف ایک گمان ہے کیونکہ وابنہ یا نائپرا نے کوئی ایسا ایس اوپی یا کوئی ایسا طریقہ کار ابھی تک جو ہے وہ ڈیفائن ہی نہیں کیا جس کے ذریعے ہم سولر سے بیچی گئی بجلی کو وابنہ سے جو ہے وہ پیسے کی شکل میں واپس لے سکے سب سے پہلی بات جو نیٹ فنڈنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا نیٹ فنڈنگ کا بلنگ سیکل جو ہے وہ تین مہت کا ہوتا ہے کہ آپ کا نیٹ پیٹنگ کا بل ہر تین مہینے کے بعد جو وہ وابڈہ بیلس آٹ کرتا ہے کہ آپ کے وہ طوالتر یونٹ جو آپ نے وابڈہ کو ایکسپورٹ کیا ہوتے ہیں ہر تیسرے مہینے کے اینڈ کے اوپر وابڈہ ان کو کریڈٹ کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے ان تین مہینے کے بعد جو آپ ان یونٹس کے بدلے یونٹس نہیں لے سکتے بلکہ ان یونٹس کے بدلے جو کریڈٹ وابڈہ آپ کو دیتا ہے اس کریڈٹ کو یوز کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر دو جب بھی آپ سولین ایڈپٹنگ کرواتے ہیں چاہے آپ سنگل فیس کنزیومر ہیں چاہے آپ تھری فیس کنزیومر ہیں آپ کا کنیکشن سنگل فیس سے تھری فیس گرین میٹر کے اوپر جو آپ شفٹ ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سنگل فیس میٹر کے اوپر رہتے ہوئے جو کہ آپ کو سلیب بینیفیٹ وابڈہ پروائیڈ کر رہا تھا جیسے کہ سو یونٹس کا الگ ریٹ لگتا ہے دوسو یونٹس کا الگ ریٹ لگتا ہے تین سو چار سو پانچ سو جس طرح آپ کی بیجلی کی کنزیومر بڑھتی چلی جاتی ہے آپ کو سنگل فیس کنزیومر ہونے کے ناتے جو مختلف یونٹس ریٹس میں بابڈہ پروائیڈ کرتا ہے جس کو ہم سلیب بینیفیٹ کا نام دیتے ہیں آپ جب اپنی نیٹ پیٹرنگ کرواتے ہیں تو آپ کا گرینکشن کیونکہ تھری فیس ہو جاتا ہے تری فیس کے اوپر آپ کو اس قسم کا کوئی سلیب بینیفیٹ نہیں پروائیڈ کیا جاتا آپ چاہے پچاس یونٹ استعمال کریں چاہے آپ پانچ سازار یونٹ استعمال کریں آپ کو ایک فکس اماؤنٹ آف یونٹ جو ہے وہ چارج کی جاتی ہے جو کہ چالیس روپے سے لے کے پینتالیس روپے کے درمیان جو وہ بابڈہ آپ سے چارج کرتا ہے تو نیٹ پیٹرنگ کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہو گیا کہ آپ کو وہ سلیب بینیفیٹ جو ہے وہ وابڈہ نہیں پروائیڈ کرتا جو آپ سنگل فیس تنزیور ہونے کے ناتے وابڈہ سے لے سکتے تھے پوائنٹ نمبر تین نظرین جب آپ کا سب کنیکشن جو ہے وہ نیٹ پیٹرنگ کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے اور سری فیس میٹر آپ کے گھر میں انسٹال ہو جاتا ہے تو آپ کی بجلی کے ایزبشنوں کو وابڈہ دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے مہیر کرتا ہے جس کو ایک یونٹ وہ ہوتے ہیں جو آپ شام چھے سے لے کے دس بجی کے درمیان استعمال کرتے ہیں ان کو پیگ آگرز یونٹس کا نام دیا جاتا ہے جبکہ وہ تمام تر یونٹ جو آپ باقی بیس گھنٹے میں استعمال کرتے ہیں ان کو آف پیگ آگرز یونٹس کا نام دیا جاتا ہے ان دونوں یونٹس تو وابڈہ جو ہے وہ مختلف ریٹ کے اوپر آپ سے چارج کر رہا ہوتا ہے حالانکہ سنگل فیز میٹر کے اوپر اس طرح کا پیگ اور آف پیگ یونٹس کی جو پرائز ہے وہ آپ سے چارج نہیں کی جاتی سری فیز کے اوپر آپ کو پیگ آگرز کی یونٹ جو زیادہ مہنگی قیمت کے اوپر وابڈہ جو روح کرتا ہے پیگ آگز کی یونٹس کا آج کی طریقے مطابق اگست دوہزار تیس کے اندر تقریباً پچاس روپے فیز یونٹ کے حساب سے وابڈہ آپ کو وہ اپنا پیگ آگز کے یونٹ جو آپ سے سیل اوٹ کرتا ہے پوائنٹ نمبر چار ہے جو دوستو آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے پتہ ہونا وہ یہ ہے کہ آپ کے سولر سے پردیوس ہونے والی بجلی جو آپ وابڈہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ وابڈہ آپ سے انیس روپے فیز یونٹ کے حساب سے پرچیز کرتا ہے حالانکہ اگر آپ وابڈہ سے ایک یونٹ اسی تری فیز میٹر کے اوپر وابڈہ سے لیتے ہیں تو وہی یونٹ آپ کو آف پیک ٹائم کے اندر چالیس روپے کا اور پیک ٹائم کے اندر پچاس روپے تک کا یونٹ جو وابڈہ سیل اوٹ کرتا ہے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ جو بجلی وابڈہ کو فروغ کرتے ہیں وہ کم قیمت میں لی جاتی ہے جو بجلی اگر آپ وابڈہ سے وابڈہ سے لیتے ہیں تو آپ کو ڈبل اور ٹرپل پرائس کے اوپر وابڈہ آپ کو سیل کرتا ہے ایک اور سب سے اہم بات کو پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام تر یونٹ جو آپ پیک آویس کے اندر جو ہے وہ وابڈہ سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب شام چیہ سے لے کے دس مجھے کے ترمیان اب ایک مہینے کے اندر جتنے بھی یونٹ وابڈہ سے امپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سولر سے پروڈیوس ہونے والی یونٹ سے بیلس آوٹ نہیں کیا جا سکتے کیونکہ وابڈہ نے کوئی ایسی پوریسی جو کو ڈیفائن نہیں کی لیٹس اے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا سولر سسٹم انسٹال ہے جو آپ کو منفلی ساتسو یونٹ پروڈیوس کر کے دیتا ہے آپ نے ایک مہینے کے اندر پیک اور آف پیک آرس کے یونٹ کو ملا کے ساتسو یونٹ ہی استعمال کی ہیں تب بھی آپ کو وابڈہ کو ان دو سو یونٹ کے بدلے کچھ نہ کچھ بیل دینا پڑے گا جو آپ نے پیک آرس ٹائم کے اندر جو استعمال کیا ہوں گے کیونکہ وہ تمام تر یونٹ جو آپ نے شام شہ سے پھلے کے دس پجے کے دن میں استعمال کیا تھے لیٹس ہے کہ وہ دو سو یونٹ تھے ان دو سو یونٹ کو وابڈہ پہلے چانس روپے فی یونٹ کے حساب سے بیل بنائے گا جو کے قریب دس ہزار کے قریب بنتا ہے اور وہ تمام تر یونٹ جو آپ نے وابڈہ کو ایکسپورٹ کیے تھے دو سو آف پیک ٹائم کے اندر ان آف پیک ٹائم کو وابڈہ آپ سے پرچیز کرے گا انیس روپے فی یونٹ کے حساب سے اور پھر انیس ضرب دو کریں گے تو آپ تقریباً کم ویش پانچ ہزار روپے جو ہے وہ آپ کا کریڈٹ بنے گا اس کریڈٹ کو اس دس ہزار کے بیل کے اندر سے مائنس کر کے پانچ ہزار کا بیل جو ہے وہ آپ کو وابڈہ کو دینا ہی پڑے گا تو یہ تھا کچھ نیٹ پیٹرنگ کے منفی پیلو جو آپ کو لازمان پتا ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں نیٹ پیٹرنگ کروا کے دی تو جاتی ہے لیکن یہ تمام تر چیزیں ہیں اہم طور پر کلائنٹس کو نہیں بتائی جاتی کیونکہ سولر انسٹالرز یا سولر نیٹ پیٹرنگ کروا کے دینے والے جو لوگ ہیں وہ آپ سے صرف اور صرف اپنا بینفیٹ اس وقت سے آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بینفیٹ کے اوپر اپنے بینفیٹ کو درزی دیتے ہوئے آپ کو سولر نیٹ پیٹرنگ کروا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان تمام تر چیزوں سے عمومان جو ہے وہ اگاہی نہیں فرام کی جاتی تو نظرین اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کو وابڈہ کو بھیل نہ دینا پڑے تو آپ کے چاہیے کہ اگر آپ سسٹم کے اوپر نیٹ پیٹرنگ کروانا چاہتے ہیں تو کم سے کم اپنی کنزپشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنے سولر سسٹم کا ڈیزائن کریں کہ آپ کی منتھلی یونٹ کی کنزپشن کتنی ہے اور آپ جو سولر سسٹم لگوار ہیں وہ آپ کو منتھلی کتنے یونٹ پیڈیوز کر کے دے گا کیونکہ اگر آپ کو ایک ایسا سسٹم لوا لیتے ہیں جو آپ کو آپ کی کنزپشن سے بھی کم جو بیزی پیڈیوز کر کے دے رہے ہیں تو اوویس بات ہے کہ آپ کو بہت مہم تر یونٹ جو آپ واپڈا سے امپورٹ کریں گے اس کا زیادہ بیل جو ہے وہ واپڈا کو دینا پڑے گا اگر وہی یونٹ جو آپ سنگل فیز بیٹر کے اوپر رہتے ہوئے واپڈا سے پرزیز کرتے ہیں تو شاید آپ کا مل جو اس سے کم ہو سکتا تھا لیکن تھری فیز کا یونٹ کیونکہ مہنگا ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ کو ان تھوڑے یونٹس کا بھی بیل جو زیادہ واپڈا کو ادا کرنا پڑ سکتا ہے ان تمام ترچیزوں کو فیکٹرز کو بدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنا سولو سسٹم ڈیزائن کروئے تاکہ آپ کو واپڈا کو کم سے کم بیل دینا پڑے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جب پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے پہنچ جائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے آپ سے ملاقات ہوگی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ